دوستو کچھ باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو بہت ضروری ہے وائف ہزبینڈ کو پیٹتی ہے اور ہزبینڈ ہمیں کال کر کے کہتا ہے کہ جناب مجھے وائف نے پیٹا ہے اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال دو علاقے میں سے کوئی بے کام انسان فون کر دیتا ہے کہ یہاں پہ ٹیچر کے گھر میں شادی ہو رہی ہے اور شادی بڑی زبردست ہو رہی ہے تو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال دو کہ اس ٹیچر کے پاس پیسہ اتنا کہاں سے آیا اور اس کے بعد یہ شادی کیسے کر رہا ہے لہٰذا کر کے مجھے اس طریقے کی بہت فون کالس آئی ہیں جن میں بیوی اور ہزبینڈ کا جگڑا ہوتا ہے دونوں کا آپس میں وہ ایک دوسرے کو پیٹتے ہیں کال مجھے آتا ہے کہ بھائی صاحب مجھے بیوی نے جو وہ پریشر کو کر گئے دھکن سے پیٹا ہے یہ دھکن والا ویڈیو جو ہے یہ آپ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دو جب میں نہیں کرتا ہوں اپلوڈ مجھے کہتے ہیں جناب آپ ہماری بات نہیں سنتے ہوں علاقے میں اگر کسی انسان کے پاس اچھی گاڑی ہوتی ہے تو فون آتا ہے جناب وہ تو ٹیچر ہے ان کے پاس سکورپیو گاڑی ہے ان کا ویڈیو ڈالو سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے سکورپیو کہاں سے لی اگر وہ ٹیچر ہے اس طریقے کے اتنے سارے فون کالس مجھے آتے ہیں جن فون کالس نے مجھے ایک لمبے عرصے سے بہت پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ فون کالس بینہ مطلب کے ہیں ان فون کالس کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہوں میں رات کے بارہ بارہ ایک ایک بجے فون کال کرتے ہیں ایک باری کال کٹ کیا بار بار کال کرتے ہیں بار بار کال کرتے ہیں اور جب کال پک کرتا ہوں تو پوچھتے ہیں آگے سے ہاں جی اور بتاؤ کیا حال چال ہے مزے میں ہو کیا گپ شپ ہے اور نویں تازی سناؤ ارے بھئیہ رات کے ایک بجے کیا نویں تازی سناؤ یار میں رات کے ایک بجے سب سوئے ہوتے ہیں فالتو کے فون کالس آتے ہیں بینہ مقصد کے فون کالس آتے ہیں ریپورٹنگ کرتے ٹائم فون کالس آتے ہیں بیٹھتے ٹائم فون کالس آتے ہیں صاحب میری بہن جو ہے وہ گھر سے باہر گئی ہے تو وہ واپس جب آئی تو اس کے ساتھ اس کا دوست آیا ہے ہم اس دوست کو نہیں جانتے ہیں یہ میری بہن کو ڈراب کرنے آیا ہے آپ اس کا فوٹو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دو ارے بھائی وہ آپ کے گھر کا میٹ رہی ہے آپ پولیس میں جا کے اس کے لیے کاروائی کروا ہو میں کیا اس کا فوٹو اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دوں کس بنیاد پہ ڈال دوں علاقے میں اگر کسی کے گھر میں اچھی شادی ہو رہی ہے اس کے لیے مجھے فون کال آتا ہے کہ فلان صاحب کے گھر میں اچھی شادی ہو رہی ہے اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے یہ اتنی شادی اچھی کیوں کروا رہا ہے یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈال دو یہ کوئی ویڈیو ڈالنے والی چیز ہے کہیں سارے لوگ مجھے فون کر کے بولتے ہیں جناب وہ شخص جو ہے وہ ٹیچر ہے لیکن اس نے نہ سکارپیو گارڈی رکھی ہوئی ہے ٹیچر کے پاس اتنی سیلڈری کہاں سے آگے کہ وہ سکارپیو گارڈی خرید رہا ہے اگر آپ کو اس کی اتنی پریشانی ہے تو آپ جاؤ کنفرم کرو مجھے تو اس کی اتنی ٹینچن ہے نہیں کہ وہ کہاں سے لے رہا ہے کیوں لے رہا ہے کس مقصد سے لے رہا ہے اس کے بعد جو وہ میکسیمم ٹائم فون کالز جو ہیں وہ دن میں بھی کبھی کبھی آتے ہیں جن فون کالز کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ آمیر سویل بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں جی ہاں میں آمیر سویل جناب ایک ویڈیو ڈالنا ہے میں پوچھتا ہوں جناب بتاؤ نا ویڈیو کون سا ڈالنا ہے ویڈیو جی اور کچھ نہیں ڈالنا ہے بس ویڈیو صرف اتنا سا ڈالنا ہے کہ ہمارے یہاں پڑوس میں ایک لڑکا ہے وہ شام کو جو ہے وہ گلی میں گومتا رہتا ہے تو اس کا ویڈیو تھوڑا سوشل میڈیا پر ڈال دو ارے بھائی آپ کا پڑوسی آپ کی گلی میں گومتا ہے مجھے کیوں فون کر کے بولڈر کے میں ویڈیوز کا ڈالوں یہ لائف میں نے اس لیے کیا کہ آئندہ اگر اس طریقے کے فون کالس آئے مجھے جس میں آپ لوگوں نے یہ کہا کہ ہزبینڈ اور وائف کا جگڑا ہو گیا ہے اور وائف نے ہزبینڈ کو پریشر ککر کے ڈھکن سے پیٹا ہے اور وہ ویڈیو میں ڈالوں میں ان بندوں کے فوٹوز اپلوڈ کروں گا سوشل میڈیا پر یہ کام میڈیا کا نہیں ہے بدنصیبی یہ ہے کہ آج کا ٹائم میں میڈیا کا سٹینڈڈ اتنا سا ہو گیا ہے کیونکہ جو کچھ اناب چھناب ہوتا ہے جو کوئی کرنج آئلمنٹ ہوتا ہے جو کوئی کرنج کونٹینٹ ہوتا ہے وہ اٹھا کے ڈال دیتے ہیں کھچڑی ڈال دیتے ہیں اس کی وجہ سے جو ریپٹیڈ جرنلیسٹ ہوتا ہے جس کی نیوز میں ویلیو ہوتی ہے وہ نیوز بھی ختم ہو جاتی ہیں اب میں پریشر ککر کے ڈھکنوں والی خبریں تو ڈالوں گا نہیں یہ تو بڑی کلیر سی بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں پٹائی ہو رہی ہے بیوی مار رہی ہے ارے وہ تمہارا اپنا میٹر پولیس میں جاؤ سارٹ آؤٹ کرو یار کہیں سارے لوگ کرتے ہیں بھائی صاحب میرا فلان صاحب نے پیسہ کھا لیا ہے لاکھ روپیہ آپ مجھے پیسے دلواؤ ارے بھائی اگر میں پیسے آپ کو دلوانے لگ گیا تو پھر پولیس سٹیشن کس لی ہے کوٹ کس لی ہے باقی ایگزیکیٹیو جڑیشری کا کیا کام ہے اگر میرا کام ہے پیسہ دلوانا کہیں سارے لوگ فون کرتے ہیں ہاں بھائی صاحب ہم نے دس دن مزدوری کیا تھے گیارمی دن پر ہمیں جو ہے وہ پیسہ نہیں ملا آپ اس کے خلاف ویڈیو ڈالو ارے آپ پولیس میں جاگے کمپلینٹ کرو اس کی پولیس میں کاروائی کرو اس کی وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا جو اس پہ کاروائی کرے گا اسے گرفتار کرے گا آپ کو پیسہ آپ کا دلوائے گا اس پہ افائی ریجسٹرڈ ہوگا دوخہ دڑی کا وہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے وہ میرا میٹر نہیں ہے فون کالز رات کے ایک بجے آپ کرتے ہو دو بجے کرتے ہو تین بجے کرتے ہو چار بجے کرتے ہو اور یہ اتنے بے وقت کے فون کرنا کوئی مطلب نہیں ان کا خواہ مخواہ کے فون کالز جن کے کوئی مقصد نہیں ہے یا تو آپ پریشانی میں ہو یا آپ کو کوئی کام ہو یا کوئی مقصد کا فون کال ہو تو جناب میں آپ لوگوں کا تابعہ دار ہوں میں نوکروں میں آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن جب کوئی کام ہی نہیں ہے جب کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور بتاؤ کیا حال چالے کیسی گزر رہی ہے زندگی کیا گب شپ ہے نہ آپ میرے رشتے دار ہو نہ آپ میرے دوست ہو میں آپ کو کیا بتاؤں میری زندگی کیسی گزر رہی ہے کیا گف شپ ہے میں آپ کو کیا بتاؤں میں کہاں ہوتا ہوں میں کیا کرتا ہوں اور بھائی کبھی ملیں گے اور زندگی کیسی چل رہی ہے فون کون سا ہے آپ کے پاس اور گاڑی کون سی ہے یہ کون سے سوال ہیں کہ فون کون سا ہے گاڑی کون سی ہے آپ کام پر آپ کو اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے آپ اپنا کام سے مطلب رکھو بینہ فالتو کے فون اس وقت بھی میں ان کی مدد کروں گا لیکن لوگوں نے ایک الگ سسٹم لگا لیا ہے فون کال کر کے الگ گف شپ لگانا شروع کر دی ہے جو کی صحیح نہیں ہے جو کی میرے اعتبار سے اچھا نہیں ہے میں اٹلیسٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر کسی کے گھر میں شادی ہے اچھی شادی ہے بری شادی ہے وہ ان کی شادی ہے میں اس کی رپورٹنگ کیوں کروں مجھے کہتے ہیں ایک بندہ اتنا میں نے اپنی لائف میں اتنا گھٹیاں انسان نہیں دیکھا وہ مجھے کہتا ہے بھائی صاحب ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اور وہ شادی بڑے دوم دام سے ہو رہی ہے مگر اس کے باپ کے پاس پیسہ وغیرہ تھا نہیں لیکن پھر بھی وہ بڑی زبردست شادی کر رہا ہے ذرا ایک ویڈیو ڈال دینا کہ اس کے باپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے میں کیا کہوں اسے کہ ارے اللہ کے نیک بندے بیٹی اس کی شادی ہو رہی ہے وہ جہاں مرضی سے پیسہ الا کے اپنی بیٹی کی شادی کرائے چاہے دوم دام سے کرائے چاہے اچھے سے کرائے چاہے نرمی سے کرائے مجھے کیا مطلب اس کا ویڈیو ڈالنے کے لیے آپ کے محلے میں کوئی استاد ہے کوئی ٹیچر ہے اس نے سکورپیو رکھی ہے اس نے فورچونر رکھی ہے اس نے رینج روور رکھی ہے وہ جانے اس کا کام جانے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ جانے اے سی بی جانے کرائم بران جانے میں کیوں اس کا ویڈیو اٹھا کر ڈالوں سوشل میڈیا پہ کہ یہ ٹیچر اس کی سیلری چالیس ہزار اس کے پاس رینج روور گارڈی کیوں ہے یہ کوئی ریپورٹنگ ہے یہ کوئی سنس آف ہیومر ہے یہ کوئی انسانیت کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو آپ اس کا ویڈیو ڈال تو اچھا کہیں سارے لوگ فون کر کے بولتے جناب مجھ پہ ظلم ہو گیا میری بیوی نے جی رات کو مجھے پریشر ککر کے ڈھکن سے پیٹا پھر مجھے جادو سے مارا یہ میری بیوی کا فوٹو آپ یہ سوشل میڈیا پہ ڈالو اور لکھو کہ یہ بڑی گندی اور بے حیاء عورت ہے میں کسی کی بیٹی کی کیسے ویڈیو ڈال کر یہ رپورٹنگ کر سکتا ہوں مجھے کس نے یہ رائٹ دیا ہوا میں کسی کی بیٹی کے بارے میں بولوں وہ آپ کی وائف ہے آپ اس کے ہسبنڈ ہو آپ دونوں کا اپنا میٹر ہے جاؤ یار سارٹ اوٹ کرو پولیس ٹیشن میں جاؤ جوڈیشری میں جاؤ پولیس ٹیشن کس لیے جوڈیشری کس لیے اگر میں نے یہ کام کرنے تو پھر ان کا کیا کام ہے مطلب کم سے کم احساس کرو یار اٹلیس خدا کے لیے احساس کرو کہ کون سا کام کس کا ہوتا ہے وہ کام کرو آپ میڈیا میں ہر کام کروارے ہو کچھ بھی ہوتا ہے میڈیا میں ڈال دو کہیں پہ مرگی نے انڈا دیا ہے میڈیا میں ڈال دو کسی نے کہیں پہ ایک بلب لگایا ہے میڈیا میں ڈال دو پبلیس ٹی کرو کسی نے کسی کو آٹے کا ایک کلو دے دیا میڈیا میں ڈال دو میڈیا کا یہ کام نہیں ہوتا اور میں میڈیا کے اپنے پترکار بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی تھوڑا دیکھ سن کے چلیں آپ بھی یہ چیزیں ہر چیزیں ڈالنا شروع مت کریں اس کی وجہ سے سٹینڈڈ لو ہو جاتا ہے بندے کا جو ایک اپنا سٹینڈڈ رہتا ہے وہ لو ہو جاتا ہے پہلے ہی ہمارے جو گودی میڈیا ہے اس کا سٹینڈڈ زیرو ہے اگر ہم لوگ تھوڑا بہت سچ بولتے ہیں آپ لوگ ہمارا سٹینڈڈ بھی زیرو کروا دو گئے لہٰذا کر کے اٹلیسٹ اس چیز پر غور و فکر کرو اور جو چیز میں آپ کو کہا رہا ہوں یہ میرے فائدے کی نہیں آپ سب لوگوں کے فائدے کی ہیں اس ویڈیو کو شیئر کر دو اگر آپ کو لگتا کہ یہ جینور اور جائز ہے